جیشی رام سواغت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے میرے یوٹیوب چینل پر میرا آج کا وشہ رہے گا شنی دیو کو لے کر کہ اگر شنی دیو آپ کی کنڈلی میں لگن میں بیٹھیں اور الگ الگ عوصتھاؤں میں کبھی وکری کبھی اوچ کبھی نیچ کبھی است ان عوصتھاؤں میں بیٹھیں تو آپ کو وہ کیا پرنم دینے والے ہیں کنڈلی کے اندر اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ وشیش گرہوں میں شنی دیو کی چرچہ ہوتی ہے اگر ہم مان کے چلیں کالپورش کی کنڈلی کو کہ شنی دیو وہاں کرمکارک اور لابکارک گرہ ہیں ایک اسطحان پر بیٹھتے بھی ہیں تین جگہ درشتی بھی دیتے ہیں اس کا مطلب اکیلا ایک گرہ کنڈلی کے اندر پانچ سے چھے جگہ کو پر بھاوت کرتا ہے وہیں گوچر میں چلتے ہوئے بھی یہ گرہ ایک اسطحان پر بیٹھ کر تین اسطحان کو درشتی دیتا ہے یعنی اکیلے شنی ایک بار میں دس جگہ کو پر بھاوت کر رہے ہیں اور اگر ان کی دشا انتر دشا آ جائے تو کم سے کم بارہ جگہ کو اکیلے شنی پر بھاوت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک بہت مہتپونڈ وشہ بھی ہو گیا اور یہ بہت مہتپونڈ گرہ بھی ہو گیا کیونکہ جوتش شاستر میں ہر گرہ کو جو درشتی جو اسطحان دیا گیا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں شاستر میں بہت کچھ لکھا ہوا گیا آج ہم بات کریں گے کہ شنی اگر آپ کی کنڈلی میں لگن میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اس کا کیا فل ہوتا ہے کہ شنی اگر لگن میں ہوں تو آپ کے لئے اچھے ہیں یا برے ہیں یا کس پرستی میں کیسے ہیں اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے لگن سے کیونکہ کوئی بھی گرہ ہمیشہ دو پرکار سے فل دیتا ہے پہلا وہ گرہ کہاں کا مالک ہے دوسرا وہ گرہ کہاں بیٹھا ہے اب شنی لگن میں بیراجمان ہے لگن کیا ہے لگن ہمارے مان سممان کو درشانے والا ہے لگن سے ہم شریر دیکھتے ہیں قد کاٹھی رنگ روپ شاستر کے اندر اسے لگن پہلا بہاو پہلا گھر تنو شاریرک اسٹتی شاریرک ڈیل ڈول سواست مان سممان اس پرکار کی اسٹتیوں کے لیے جانا جاتا ہے لگن کنڈلی کے اندر ایک ماتر ایسا پویتر اسٹھان ہے جس کے لیے مہرشی پراشر جی کہتے ہیں کہ اس میں گیا ہوا کوئی بھی گرہ ہو وہے اپنے اچھے فل ہی دے گا چاہے وہے گرہ خراب بھی ہو لیکن لگن میں پہنچا ہوا کیونکہ کہتے ہیں پویتر اسٹھان پر اگر خراب آدمی بھی پہنچ جائے تو وہ وہاں پر غلط حرکت کرنے سے پہلے بہت بار سنکوچ کرتا ہے کوئی بھی ویکتی ہے وہ کسی شادی سمارو کوئی بہت اچھا شادی سمارو چل رہا ہے بڑے راجہ مہراجاؤ کا یا کہیں بھکتی کا کاریکرم چل رہا ہے یا کہیں مندر چل رہا ہے کوئی مٹھ ہے کوئی شیوالے ہے وہاں جا کر وہ ویکتی بتہ میچی نہیں کرے گا تو ایسا ہی گرہ کوئی بھی ہو لگن کے اندر بیٹھا ہوا کوئی بھی گرہ اپنی دشاں انتر دشاں میں بہتر فل دیتا ہے یعنی اس کے فلوں کے اندر کچھ تو وردی ہوتی ہے تو ایک تو لگن کے کارکتو ہوئے دوسرا اب اس کے اندر بیٹھا کون ہے اس کے اندر بیٹھے ہیں شنی دیو اب لگن کے کارکتو الگ ہیں شنی کے کارکتو الگ ہیں یہ دونوں آپس میں سمنوے کر کے مکس کر کے مل جل کر فل دیتے ہیں اب لگن میں اگر مانسنبان ہے اور شنی جیسا گرہ وہاں بیٹھتا ہے تو ویکتی اپنے مانسنبان کو بڑھانے کے لیے اپنے مانسنبان کو بچانے کے لیے بہت ادھک سنگھرش بہت ادھک پریاس کرتا ہے کہتے ہیں اتھک پریاس کر کے اپنے جیون میں آگے بڑھنا ایسے لوگوں کے اندر ہوتا کیونکہ شنی لیبری پلینٹ ہے شرمک ہے شاشتر کہتا ہے شرمک ہے داس ہے نوکر ہے اور شرمک داس اور نوکر کے اندر ایک چیز کومن ہے وہ ہے مہنت جب ہی آپ کے لگن میں بیراج مان ہوگا تو یہ آپ سے دن رات کام کرانے میں شکشم ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کے نصیب میں ہی دن رات کام کرنا ہوتا گھر پریوار کے لوگ ان کے دوارہ کمائے گئے دھنوں پر موج لیتے ہیں لیکن ان کو اس دھن کا پونڈ لاب نہیں ملتا کہتے کمائیا کسی نے موج کسی نے لیت اور وہ ویکتی آج بھی نسوارت ہو کر کام کیے ہی جا رہا ہے تھوڑا سا لیزی ہوتا ہے سبحاؤ میں شنے ہیں دھیرے دھیرے کام کرنے والا گمبھیر ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ بہت آسانی سے ملتا جلتا نہیں ہے اپنے اندر بہت ساری باتوں کا سمنوے رکھتا ہے اگر آپ کی کنڈلی میں شنی لگن میں بیٹھ جائیں تو ایسا وہوار آپ کے اندر ہو جاتا ہے کہ آپ بہت جلدی سے اپنی بات کسی کو شیئر نہیں کر رہے ہیں بہت جلدی سے اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہیں رہے ہیں تھوڑا کہتے انٹروورٹ ٹائپ کا آدمی ہے زیادہ بولتا نہیں ہے گوپنی رہنے کی کوشش کرتا ہے گمبیر رہنے کوشش کرتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اپنے ٹارگیٹ پہ لگا رہتا ہے کام کرنے میں یہ پیچھا نہیں ہے کیونکہ یہ کرم کارک ہے نہ کسی کا غلط چاہتا ہے نہ کسی کے لیے غلط کرتا ہے لیکن ہاں پونڈ روپ سے کسی نہ کسی پرستی میں لگا ہی رہتا ہے تو اب لگن کے اوپر جب ایسے رہے کا پربھاو ہو اور لگن میں کا مطلب ہے شریر شریر کس کا ہے جاتک کا شریر ہے یعنی یہ سارے کارکتو آپ کو ملیں گے ان سارے کارکتو کا آپ کے اوپر پر بربھاو پڑے گا کہ ایسے بیتی انوشاشن پریے ہوتے ہیں نیائے پریے ہوتے ہیں کرم کرنے والے ہوتے ہیں کھالی نہیں بیٹھتے ہیں اپنے بھیتر کی باتیں اپنے اندر رکھنا اپنے سنگھرش کو اپنے آپ لڑنا ایسے لوگوں کے بیتر دیکھا جاتا تو شنی کے یہ کارکتو آپ کو اوشیہ ملیں گے اگر شنی آپ کے لگن میں بیٹھا ہوا تو یہ پہلے گھر کے کارکتو اور شنی کا جو میل جول ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے اب اگر شنی آپ کا وکری ہو کہتے ہیں ہمارا وکری شنی لگن میں بیٹھا ہوا ہے وکری پلینٹ جہاں جس بھاو سے سمبند بناتا ہے اس بھاو سے سمبند کوئی نہ جوڑوں کے روگ دینے میں شکشم ہے وہیں یہ لگن میں بیٹھا ہے چہرے سے سمبند کوئی بکار دے سکتا ہے آنکھوں کے روگ دے سکتا ہے دانتوں کے روگ دے سکتا ہے دانتوں کو ٹیڑا میڑا کر سکتا ہے شریر کے اوپر شیام ورن کر سکتا ہے رنگ روپ کو تھوڑا بیگاڑ سکتا ہے شریر کچھ بیڈول کر سکتا ہے کبھی کسی کی ناک بہت لمبی ہے کسی کے کان بہت بڑے ہیں کسی کے دانت ٹیڑے میڑے ہیں کسی کے ہوت خراب ہیں تو وہ سب چیز اسی سے آتی ہے اب شنی وکری ہے وکری گرے کب ہوتے جب وہ سوریہ کی آبھاؤں سے دور ہوتے ہیں سوریہ کی آبھاؤں سے دور یعنی آپ سوریہ سے بہت دور ہیں آپ اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرتے جیسی آپ سوریہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا یعنی کچھ سمجھ کے لئے آپ ایسے ہو جائیں گے کہ ہم آست ہو گئے تو اب ایسا ہی وکری رہے جب یہ سوریہ کی آبھاؤں سے دور ہوگا تو وکری رہ کے بارے شاسر کہتا ہے وکرت مطلب شکت ہونا شکت شالی ہونا یعنی ایسے ہے اچانک سے ہو رہا یعنی آپ کسی چیز کے پیچھے لگ رہے جب آپ کو ریجلٹ چاہیے تب تو مل نہیں رہا لیکن آپ کے پاس اچانک سے خبر آئی کہ بھئی آپ کا کام اٹکا ہوا تھا وہ اب پورا ہونے والا ہے اس کا نوٹس جاری ہو چکا تو وقری گرہ کے بارے میں کہنا کو بہت سارے کونسپٹ ہیں نر بھر کرتا گرہ کہاں وقری ہے کیسا ہے لیکن لگن میں بیٹھا وہ وقری گرہ کو خراب میں نہیں کہہ سکتا اب ہم بات کرتے ہیں اگر یہ شنی لگن میں بیٹھا ہو کہ اچھ کا ہو جائے اچھ کب ہوگا بھوششے میں ان کا نام روشن کرتی ہے یا ان کو اچھی سنتان کی پرابتی ہوتی ہے سنتان کے کارن ان کا مان سممان بڑھتا کیونکہ شنی لگن میں بیٹھے ہیں بدھی کے حساب سے اچھا ہے کار اچھتر میں وردھی کرانے کے لئے اچھا ہے تو اس لحاظ سے شنی دشمیش اور اکادش نیچ کا پلینٹ دشمیش اور اکادش ہو کے منگل کی راشی میں ساح میں تو بردھی کرے گا اب پلینٹ جب نیچ کے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پرابلم ہوتی کہتے جو دیپتاد عوستح ہوتے اس میں یہاں اچھ ہوتا یہاں نیچ ہوتا نیچ کا مطلب پلینٹ نیچ کا ہے بس اس کی جو عوستح ہے وہ گراؤ بھری ہے اس کا مطلب ایسا گرہ یہاں سے یہاں اٹھنے کا پریاز کرے گا یعنی ایسے لوگوں کی شروعات بھلے ہی سلو ہو مدھیم ہو لیکن یہ اپنے بل پر بہت آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں نیچ کا پلینٹ ہمیشہ سے اتنا اچھا مانا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دنیا اپنے آپ بناتے ہیں جیون میں فیکٹری لگائی بہت بڑا نام روشن کرا راج نیتک شیطر میں اچھے چلے گئے بہت اچھا نام کمالیا آپ دیکھے گا نیچ کے گرہ کی دشائی شروعات کے آدھے ورشوں تک بہت کچھ دلا دیا اب اگر یہ پلینٹ لگن میں بیٹ کے اسط ہو اسط کا مطلب ہے جب سوریہ اس کے ساتھ ہو تب ہی اسط ہوتا ہے اور اسط کا مطلب ہے گرہ کو سوریہ نے اسط کیا سوریہ نے شنی کو اسط کیا تو شنی کے کار کتو کے اوپر ایک ڈھکاو آگیا شنی یہاں پون طریقے سے کھل کے کام نہیں کر پا رہا شنی کے دوارہ کری گئی جتنی بھی محنت ہے آپ کے شریر سے اس کا آپ کو پون فل نہیں ملے گا سوریہ سے شام لگا رہتا ہوں لیکن جتنا کرتا ہوں اس کا تو مجھے فل ہی پرابط نہیں ہو رہا اس اس گرہ کی دشا میں کہتے ہیں اس گرہ سے سمبندت کار کتو میں زیادے محنت کرنی پڑتی ہے دن دیکھے نہ رات دیکھے سوبے پانچ بجے اٹھتا جا رات کو گیارہ بجے ہو کے فل اب شنی اگر سویگ رہی ہو لگن میں بیٹھا ہوا شنی مکر راشی یا کم راشی کے اندر بیٹھا ہوا ہو تو یہ شش نامک مہا پوریش یوگ بناتا ہے پہلا لگنیش لگن میں جیون میں کیسی بھی پریشتتی ہو اس پریشتتی کے اندر لڑنے میں گری نائٹ ہوں یہ سب شنی کے گر قطو ہیں جب وہ لگن میں سوی راشی کے ہو کر بیٹھتے ہیں اگر یہ مکر میں ہے تو آپ کو ایک اچھا بیعپاری بنا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی سندھے نہیں ہے کیونکہ مکر راشی ایک ارث ترکون راشی ہے اور اگر یہ کمب میں ہے تو یہ شنی کی مل ترکون ہے اس کے اندر ویاب سائے کرنے کے بھی گن اچھے ہیں یہ وائی تطور راشی ہے سمیں سمیں پر ویاج شرح میں آدان پردان کرنے والی راشی مکر والا تو ایک بار میں ایک اب میں کچھ اور کرنے جا رہا ہوں تو یہ کیا اس بڑھ ہو رہی ہے اب بات کریں گے شنی کی درشتیوں کا کیا فل ہے شنی جب لگن میں بیٹھے ہیں تو تیسری درشتی سے تیسرے گھر کو اور دسوی درشتی سے دیکھ رہے ہیں وہ درشم کو کیونکہ ان کی special کے بارے میں بات کروں گا میں ہر گرہ سامنے تو دیکھتا ہی ہے لیکن ان کو special aspect پرابت ہے جس کو کہتے ہیں تیسری اور دسوی درشتی شنی کی درشتی کے لیے کہا گیا یہ گرہ جہاں بیٹھے وہاں سنگھر سے سفلتا دیتا ہے جہاں دیکھ رہا ہے وہاں شنی لگن میں بیٹھ کے تیسرے گھر کو درشتی دیتا ہے یا تو چھوٹے بھائی بین ہوتے نہیں ہوتے ہیں تو ان سے سمبند ان کے خراب ہوتے ہیں شنی ساحس کا سہستہ کا گم بھیر تا کا کارک ہے وہ تیسرے گھر کو دیکھ رہا اور تیسرے گھر ان چیزوں کے لیے جانا جاتا یعنی شنی کی تیسری درشتی آپ کے مہنت میں بڑھوتری کرنے والی ہے شنی کی تیسری درشتی آپ کے جیون میں پت پردرشک کرنے والی ہے آپ کو صحیح رہا دکھانے والا پلینٹ ہے یہ یہ رہے آپ کو سمیں سمیں پر بہت ادھ پری آس اور مہنت کرا کے جیون میں آگے بڑھاتا ہے آپ نے اپنے جیون میں کچھ ایسی شود کی جس سے آپ اپنے کارش شیطر میں سفل ہوئے آپ نے ایسا کچھ نرمان کیا کہ مجھے کسی کے جورت نہیں میں اپنے آپ کروں گا خود پہنچ خود کھ 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 بیج بویا فصل اگائی فصل کو کٹ کر واپس بیچ کر آیا ایسا صرف شنی دیو کی بدولت ہی ہو سکتا تو اس لحاظ سے یہ کمبینیشن اچھا ہی مانتا ہوں میں شنی کی دسوی درشتی کرم بھا پر ہے دسوی ہوگی آپ کو لگے چا نہ لگے لیکن آپ شنی کی دشا میں رو جانا ایک پائیدان چڑھ رہے ہوتے ہیں رو جانا سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور جس دن شنی دیو آگے کڑھ کے اپنی دشا کے اندر پیک پہ آتے ہیں اچھا گوچر آجاتا ہے تو یہ گرہ آپ کو پلینٹ کی اچھی پوزیشن بھی دے دیتا ہے اب اس میں تھوڑی اچھی چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ شنی کو میں ہمیشہ کرمکارک کہتا ہوں اور کرمکارک کے لیے شاستر کہتا ہے کہ دی ٹین چاڑ جس کو ہم دشمان شکنڈلی بولتے ہیں وہاں پر شنی کو اوش چیک کریں کہ لگن میں بیٹھا شنی سوطنطر ویچار دینے والا بھی ہوتا ہے انوشاشن پریے بھی ہوتا ہے شنی کو نوکری اور ویبسائی دونوں میں دیکھا جاتا ہے یعنی من کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے کہ میں ایک سوطنطر ویابسائی بن جاؤں میرے اندر بھی لوگ کام کرنا شروع کر دشمان شکنڈلی میں اگر شنی کی پوزیشن اچھی ہے یہ کیندر ترکون میں اچھی اوستح کے اندر ہے تو ایسا ویکتی اگر جیون میں نوکری کرتا ہے تو سفل ہے ہی ہے لیکن اگر ویابسائی کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک اچھی سامرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی محنت کے بل پر اپنے ویابسائی آگے بڑھا لیتا ہے بھلے اس کو کچھ سمیہ لگ جاتا ہے لیکن وہ اپنی محنت کو خراب نہیں جانے دیتا اور انتتہ ایسے جاتک کی جیت ہو جاتی ہے تو یہ تھے وہ ساری چیزیں جو شنی کے لگن میں بیٹھنے پر الگ الگ استطی الگ الگ عوستہوں میں جاتک کو پرابت ہوتی ہیں آپ اپنی کنڈلی اٹھائیے اور اس میں چیک کی جیے آپ کے شنی است ہیں وکری ہیں سویراشی ہیں کیسے ہو کر بیٹھے ہیں ان کی درشتیوں کے کیا فل ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ بتایا اور اگر شنی کی دشا انتر دشا ہے تو آپ اس نیاموں کو لگا کے دیکھئے آپ کو خود احساس ہوگا کہ ہاں مجھے شنی کی دشا نے پریشان کیا مہنت بہت کرائی لیکن ہاں دنیا داری کی سمجھ بھی دی اچھائیا بھی دی بہت سارے گن بھی میرے اندر دے دیئے پہلے کے مقابلے میں دانی دھارمک بھی ہو گیا اب میں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں اب میں سب کام اپنے اپنے آپ کر لیتا ہوں یہ سب کہاں سے آتا ہے شنی دیو کی بلیس سے تو وہ بلیس لگن میں بیٹھ جات کو عوش مل جاتی ہے تو یہ تھا میرا آج کا وش جس میں میں نے آپ کو بتا ہے کہ شنی دیو لگن میں بیٹھیں تو کیسا فل دیتے ہیں اگلے بھاگ میں ہم بات کریں کہ شنی دیو دھن بھاو میں دوسرے بھاو میں ہوں تو کس پرکار کا پرنی نام دیں گے پھر سے اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں میں تب تک کے لیے بنے رہی گا میرے ساتھ جائے شریر رام